برکی روڈ پر نیجے بینک میں ڈکیتی کی بڑی وارتات ڈاکو بینک سے ڈیڑھ کروڑ کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو نے بینک کے گارڈ کو تشدود کا نشانہ بھی بنایا بینک سے کچھ فاصلے پر موجود سی ٹی ڈی اہلکار بھی ڈاکووں کو نہ پکڑ سکے کائم مقام ڈی ای جی آپریشنز کا نیجے بینک کا طورہ امران کشور نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مشترکہ ٹیم بنا دی ظلئی عدالتوں میں جھالی مچلکوں پر خطرناک ملزمان کی رہائی کا انکشاف رہا ہونے والوں میں اخواہ منشعہ سمیت دیگر الزامات کے ملزم شامل ظلئی عدلیہ کے چیک انڈ بیلنس پر سوالیہ نشان لگ گیا اکثر ملزم عدالتی مفرور قرار پائے چکے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کم سن بچوں سے جبری مشکت لینے والوں اور والدین کی خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم چارڈ پروڈیکشن بیورو کو قانون شکنوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کر دی مرہا علی رضا ہے اور میں اکڑا کا رحیشی ہوں نو مئی کو جب عمران خان کو گرفتات کر دیا گیا تو پہلے سے ہی تیہ شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں تیہ کیا گیا تھا جن میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ جن میں حسان نیازی ڈاکٹر یاسمن راشد اور اجاز چودری بغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لارڈ پورٹ مانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاو گھراو کا حصہ بنے یہ سب عمران خان کی ان تقاریت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے خود کے اگینسٹ کی ہوئی تھی جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ ساتھ کچھ کیا اور جلاو گھراو کا حصہ بنے جلاو گھراو اور تھانش آدمان کو آگ لگانے کا کیس ڈاکٹر یاسمن راشد کی درخواست زمانت پادرز کی رفتاری پر سمات انصداد دہشتگردی عدالت نے فریقین کے وقلہ کو دلائل کے لیے نو جون کو طلب کر دیا کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا کیس میام حمود الرشید کے جسمان ریمانٹ کی استدہہ مسترد انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق صوبائی وزیر کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا میرا گھر توڑ دیا میرے ملازم پکڑ لیے میرے سیکٹی کو پکڑ لیا اس کے گھرونوں کو پکڑ لیا دس تاریخوں کہہ رہے ہیں کہ میں یاسمی راشد کے ساتھ جا کے تو میں نے تھانہ شادمان کو جلا دیا اور گیارہ تاریخوں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جا کے کلمہ چوک پر کنٹینر کو جلا دی اور میں لیڈ کر رہا تھا پولیس نے میرے گھر سے سیکٹی اور ملازم کو بھی گرفتار کر لیا پیٹی آئی رانوما میاں محمود و رشید برس پڑے کہا کہ ایمپورٹڈ حکمران ہوش کے نافن لے ایسے اوچھی ہتھ کنڈوں سے کسی کو نہیں دبایا چاہ سکتا سانہہ نو مئی پاکستان مزدہ اسوسییشن کی پاک فوج سے اظہار ایک جہتی ریلی قیادت اسوسییشن کے مرکزی صدر حاجی شیر علی نے کی ریلی بابو سابو چوک سے جناہ ہاؤس تک نکالی گئی شرکہ کے کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری آن اور شان ہے پی ٹی آئی نے نو مئی کو ریاست پاکستان پر حملہ کیا ریڈ لائن نے کروس کرنے والے مجرمان کو مارکی نہیں ملے گی وسیرعظم کا ٹوئٹ لکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں پر بیان نئے گمراہ کن ہے غلط معلومات کا مقصد حکومت کے لیے بیرونی دباؤ بڑھانا ہے ہم عوامی آزارت میں بھی گئے ہیں پبلک بھی آئی اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ملک عددیہ کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور اس سے عدل انصاف کے لیے کہاں جانب داری کا جو رویہ ہے اس کو لوگوں نے محسوس کیا ہے ہم ان کے خیرفان ہیں پتفان نہیں ہیں لیکن بہرحال ہمارے ملک کا ادارہ ہے اگر ان کی کسی کارکردگی پر پبلک کو اتراز ہوتا ہے تو جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کو عوامی رائے کا احترام کریں تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے سربرا پی ٹی ایم مولانا فرسلو رحمان نے واضح کر دیا کہا پی ٹی ای پر پابندی لگنی چاہیے لیکن فیصلہ عدالت کرے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ چلے گا پی ٹی ایم انتخابی تحاب نہیں سیٹ اجسمنٹ کریں گے مولانا فرسلو رحمان کی شہباز شریف سے ملاقات سیاسی امور پر گفتگو نون لیگ اور جہانگیر ترین گروپ کی بنتے بنتے بگڑ گئی ایک ماہ سے سیاسی رہنموں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا نون لیگ کا جہانگیر ترین گروپ سے آئیان صادق کے ذریعے رابطہ تھا عمران خان کی گرفتاری اور نو مئی کے واقعات کے بعد سیاسی رابطے منقطع ہو گئے انٹی کرپشن ہیڈکوارٹرز میں سیاسی اور ہائی پروفائل انکوائریز کی بھرمار انٹی کرپشن ڈیریکٹوریٹ اور ریجنز میں ڈیریکٹرز کو سیاسی انکواریاں مل گئی تب تیشی افسران کی توجہ سیاسی کیسز پر عام افراد کی سینکڑو انکواریاں ازدوا کا شکار چوہدری پرویز الہی کے خاندان پر کرپشن کے سنگین الزامات پنجاب اسمبلی کے چپڑاسی قیسر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کم آیا پیسے را سے خلاحی زارار اور تحریم الہی کے ایکاؤنٹس میں گئے ایف آئی اے نے منی لانٹرنگ کیس کی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کا کیس صدر پیٹی آئی چوہدری پرویز الہی کی درخواستے زمانتدار عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کر دیئے سات جون تک انٹی کرپشن سے جواب طرف آمدن سے زائد اساسہ چارٹ کیس سردار عثمان دوستار نیپ میں پیش نہ ہوئے نیپ لاہور نے سابق وزیرالہ پنجاب کو انکوائری میں دسویں بار طلب کیا نیپ کو مجموعی طور پر نو عرب سے زائد مالیت کے اساسہ چارٹ بنانے پر تحفظات ہیں مہنگائی نے غریب کا جینہ مشکل کر دیا چکن سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت چکن چھ سو چھپن روپے کلو ہو گیا مٹر تین سو بیس، اروی دو سو چالیس اور دیسی لیموں کی خریداری کے لیے تین لال نوٹ درکار شہریوں کی دوہائیاں ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج چھٹے روز پیچھارے چھلڈرن، جنہ، جنرل اور گنگا رام میں اوپی ٹیز بنگ، سرویسز اور میو اسپتال میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا وائی ڈی اے کا ڈاکٹرز کا سیکیورٹی بل منظور کرنے کا مطالبہ ڈاکٹرز کی غیر قانونی ہرتال لاہور ہائی کورٹ میں چیلیش درخواست میں موقف اختیار کیا دالتی حکم کے باوجود ڈاکٹروں نے ہسپتال میں ہرتال کرکھی ہے عدالت وائی ڈی اے کی ریجسٹریشن موتل کرنے کا حکم دے ڈیو ایچ ایس میڈیکل یونیورسٹی کے انتہانی ڈپارٹمنٹ کی مبینہ گفلت سرائے کے مطابق بینظیر بھٹو میڈیکل کالیج میرپور کے این بی بی ایس کے پریکٹیکل امتحانات کا ریکارڈ گم ہو گیا یو ایج ایس انتظامیہ کی طلبہ کا پریکٹیکل امتحان دوبارہ لینے کی ہدایت محکمہ سنت اور تجارت پنجاب کا ایک اور انقلابی اقدام دینی مدارس کے طلبہ کے لیے وکیشنل ٹریننگ پرگرام کا آغاز دینی مدارس کے ہونہار طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی اور تقنیقی تربیت بھی حاصل کر سکیں گے مخصریف یونیورسٹیز میں سینڈیکیٹ میمبرز کی نامزد کی لاہر کالیج فور ویمن یونیورسٹی کے تین سال کے لیے سینڈیکیٹ کے میمبر نامزد گورنر بلی کو رحمان نے منصوری دے دی دیگر سینڈیکیٹ کے میمبرز کی بھی منصوری پنجاب کے کالیج پرنسپل اور پرفیسرز میں تشویش کی دوڑ محکمہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف سے گیٹا مانگ لیا آن لائن پرفارما میں کالیج ٹیچر سے ٹویٹر اکاؤنٹ نمبر بھی مانگ لیے گئے شہر میں آریزی موویشی منڈیا جلد لگائی جائے کمیشنر محمد علی رندہوا کی زیر سدارت اجلاس آریزی سیل پوائنٹس کے قیام کے حوالے سے سی ای او ایم سی ایل کی بریفنگ سیل پوائنٹس پر شہریوں کو ہر ممکن سہولیات پرہم کرنے کی ہدایت سیکیٹری آپ پاشی کی زیرے سدارت چیف انجینئرز کانفرنس تمام منصوبوں کی پیش رفت کا جوائزہ لیا ترقیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی پانی چوری کے خلاف مہم تیز کرنے کا حکم آئی چی پنچاب کا اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے احسن اکدان پنچاب پولیس خدمت ایپ و مطارف کراتی ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ لیگل برانچ آپ کی بھرپور محافظت کرے گی ڈی پیوز سلساتی طور پر ان کیسز کو سپروائز کریں پاکستان کی سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ میں اوورسیز پاکستانیز اور ایکسپیٹس کی انویسمنٹس کی حیثیت ریڈ کی ہڈی کی ہے ڈیریکٹ فورن انویسمنٹ، انڈرسیزیشن، سٹاک مارکٹ انویسمنٹس، پروپرٹیز کے اندر پیسہ اور سب سے بڑھ کر آپ کی انیرمنٹنسز اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ترقی کا ایک رستہ کھل جاتا ہے لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکسپیٹس اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہاں پر فرارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہوتے اس پرسپشن کو چینج کرنے کے لیے اور ان ریل چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے پولیس نے ایک ایپ بدائی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا انوکھا حکم نامہ پولیس، افسران اور اہلکاروں کی تین روز سے زائر چھٹی پر پابندی تین روز سے زائر چھٹی کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے اجازت لینا ہوگی عامل درامت نہ کرنے پر محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا سلائی انتظامیہ نے سیول ڈیفنس ملازمین کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق نے ملازمین تسبسب کا شکار افسران کی گھروں میں کام کرنے والے پچاس منپسند رزاکار ڈبل تنخواہ لینے لگے ایل ڈی اے کا جیل روڈ اور اعتراف میں اپریشن متعدد شو رومز دکانیں اور سٹور سیل کر دیئے تاثروں کا اپریشن کی تھی وزیر ہاؤسنگ سے اپریشن کلیمر کے حوالے سے ملاقات تیہے سدر کار ڈیلرز پیڈریشن لاہور شہزادہ سلیم کا مطالبات نام آنے پر لاہور کی اہم شہرائیں بند کرنے کا اندیا چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے اپنے اہدے کا چارج سنبھال لیا ٹیپا آفس پہنچنے پر ملازمین نے شاندار استقبال کیا چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا تھا کہ شہر میں کرافک مسائل کے حل کے لیے فور اقدامہ دے جائیں گے واسا لاہور نے اپنا سنتالیس سالہ تاریخی ریکارڈ توڑ دیا پہلی رفعہ ترانویے کروڑ سے سائد مہانہ ریونیو اکٹھا کر لیا اس سال مئی تک آٹھ عرب سالانہ ریونیو جمع ہوا ایم ڈی غفران احمد کہتی ہیں کہ رامہ مالی سال میں نو عرب ریونیو جمع ہو جائے گا تحصیل سطح پر کساند سہولت سینٹرز کے قیام کا فیصلہ چیف سیکریٹری پنجاب کی ذریع صدارت شلاس ذریعی عدویات کے میار کی جانچ کے لیے سیمپل ٹیسٹنگ ہوگی چیف سیکریٹری کی جالی ذریعی عدویات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف فریک ٹاؤن تیز کرنے کا حکم سبائی وزیر بلال افزل کا امرجنسی سرویسز ڈیپارٹمنٹ کا دورہ سیکریٹری امرجنسی سرویسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکر اسوان نصیر نے سبائی وزیر کو بریفنگ دی سبائی وزیر نے امرجنسی سرویسز ڈیپارٹمنٹ میں بودھا بھی لگایا حلاحی تنظیم اللہ جانتا ہے کہ میمبران کا شیخ ظہور میموریل کینٹین آئی جی جیل خانہ جوات کا دورہ صفائی اور کھانے کی کوالکی کے انتظامات کو سراحہ تمام میمبران نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والوں کا شکریہ آدھا کیا بچوں کی موجبستیاں موسم گرمہ کی چھٹیوں کا ہوگا کل سے آخص بچوں نے 20 اگستک پڑھائی کے ساتھ ساتھ انشوائیمنٹ کا پورا پروگرام بنا لیا لاہور سمیت ملک بھر میں محولیات کا عالم دن منایا گیا عوام میں محول کی بہتری اور آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنا تھا محولیات کا عالم دن الڈی ایم اے آگاہی ووک کا انحقاز صدارت ایڈیشنل ڈی جی یو پی سید منور بخاری نے کی ووک کا مقصد محولیات کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا محولیات کا عالم دن الڈی اے میں آگاہی ووک کا انحقاز کیا گیا صدارت ایڈیشنل ڈی جی یو پی سید منور بخاری نے کی ووک کا مقصد محولیاتی تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا یونیک گروپ کی جانب سے محولیات کے عالم دن پر سیمینار شیئرمن یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خورم سمیر اساتزہ اور طلبہ کی شرکت شرکہ کا محولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے پلاسٹک مصنوعات کے استعمال کو ترب کرنے کا عرض لاہور چڑیا گھر میں محولیاتی آلودگی سے بچاؤ کا عالم دن منایا گیا بچوں نے انوان کی مناسبت سے خوبصورت لباس زیبتن کیے محول میں آلودگی سے بچنے کے لیے مختلف پیغامات بھی دیئے اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اورینٹل کالج میں سالانہ کھیلوں کی تقریب تقسیم انعامات رسہ کشی میں شعبہ فارمسی پہلے نمبر پر اور شعبہ کشمیریات دوسرے نمبر پر رہا دمائے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے